تو ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں آئی فون وزس اینڈرڈ کے بارے میں ویسے تو کافی لوگوں نے اس ویڈیو پر ویڈیو بنائی ہوں گی یا ہفیر نہیں بھی بنائی ہوں گی مجھے تو نہیں پتا لیکن اس ویڈیو میں آپ کو مذابت آنے والا ہے تو چلیے بینا کسی زیری کے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پہلے بات کرتے ہیں آئی فون کے بارے میں نمبر ون اگر آپ کو آئی فون کا چیپیش موبائل بھی خیدنا ہے تو آپ کو 35,000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے لیکن اس 35,000 روپے میں آپ کو ایک بہترین انڈرڈ موبائل آ جائے گا نمبر ٹو آپ کو آئی فون میں 3.5 mm ہیڈفون جٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جبکہ انڈرڈ کے سب بھی موبائلز میں آپ کو 3.5 mm جٹ دیکھنے کو ملتا ہے نمبر ٹری آپ کو آئی فون کے اندر چارجر نہیں آتا ہے چارجر الگ سے بائک کرنا پڑتا ہے اور آئی فون میں ٹائپ سی اور مایکرو یو ایو ایس بھی کیبل بھی نہیں لگتا ہے اس کو صرف لائٹنگ بوٹ چارجر سے چارج کر سکتے ہیں لیکن آج کل سبھی انڈرڈ موبائلز میں ٹائپ سی چارجر آ رہے ہیں جس سے آپ ضرورت کے ٹائم پر کسی کا بھی چارجر لے کر یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ آئی فون کو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آئی فون بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں نمبر ٹو آئی فون میں آپ الگ سے میموری کارڈ ڈال کر یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایدورد میں دو سیم اور میموری کارڈ ڈال کر یوز کر سکتے ہیں نمبر ٹائی فون کے آپmee سے کمپیر کریں گے تو انڈرڈ موبائل کے پلفائے ڈال میں کافی زیادہ گیمز ہوتے ہیں نمبر ٹیکس نمبر ٹ٠ اگر ہم بات کریں تو آج کل ہر اینڈورد فون میں فنگرپمٹ آ رہا ہے لیکن ایفون میں فنگرپرنٹ نہیں دیا گیا ہے ہاں آئی فون کی پرانے موڈلز میں فنگرپرینڈ دیا گیا تھا جب اس کی سکرین چھوٹی تھی لیکن آپ کی آئی فون میں فنگرپرینڈ نہیں دیا گیا ہے نمبر ایٹ آئی فون میں آپ کو نوٹیفکیشن کس ایپ سے آیا ہے یہ آپ کو نوٹیفکیشن میں پتا چل جائے گا لیکن آئی فون میں آپ کو نوٹیفکیشن کس ایپ سے آیا ہے یہ آپ کو آپ کے اندر جا کر دیکھنا پڑتا ہے نمبر نائن اینڈرون میں اگر آپ کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو چار سے پانس ہزار روپے میں نائے سکرین آ جاتی ہے لیکن وہی آئی فون میں آپ کی سکرین ٹوٹ جاتی ہے تو پچیس سے تیزار روپے خرج کرنا پڑتا ہے اتے میں تو نیا آئندرون فون ہی آ جاتا ہے نمبر ٹین اگر آپ کا آئندرون موبائل کا چارجر خراب ہو گیا تو آپ کو نیا چارجر لینے کے لیے دو یا تین ہزار روپے خرج کرنے پڑیں گے لیکن وہی آئی فون کا نیا چارجر 19,000 روپیز کا آتا ہے تو ادھے میں تو نیا آئینڈرڈ فون ہی آجاتا ہے تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں آئینڈرڈ موبائلز کے بارے میں نمبر ون آئی فون آئینڈرڈ سے کافی زیادہ فاش ہوتے ہیں کیونکہ آئی فون ایکس ایس نے گیس بیچ فور میں سامسنگ گیرچ سی ایکس ٹین کو بھی ہارا دیا ہے نمبر ٹو آئی فون میں اتنے فیچر ہونے کے بعد آئی فون استعمال کرنا سب سے آسان ہوتا ہے لیکن اگر آپ آئی فون کو پہلے سے استعمال کر رہے ہو تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نمبر ٹری آئی فون میں آپ کون سے بھی آپ ڈاللوڈ نہیں کر سکتے ہیں جیسے کی تھرڈ پارٹی ایپس موویس ڈاللوڈ نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے آئی فون سمودھ چلتا ہے تو اگر ہم بات کریں انڈرڈ کی تو ہم پلے سٹور سے یا گوگل سے تھرڈ پارٹی آپ ڈاللوڈ کرتے ہیں اسی لئے آئی فون موبائلز ہینگ کرتے ہیں نمبر ٹری اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے کیونکہ آئی فون کے مقابلے جلدی ہیک ہوتے ہیں نمبر ٹری جب آئی فون والے نیا آئی فون لانچ کرتے ہیں تو آئی فون لورز کیسے نہ کسا کر کے وہ آئی فون لے ہی لیتے ہیں نمبر ٹری آئی فون کے بارہ میگا پکسل کا کیامرہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کو وہ 4K میں ریکارڈ کرتا ہے اور آئی فون موبائل میں کتنا بھی زیادہ میگا پکسل کا کیامرہ ہو وہ 4K میں ریکارڈ نہیں کرتا ہے نمبر ٹری اگر آئی فون میں کچھ خرابی آتی ہے تو آپ آئی فون کی ویب سائٹ پر جا کر سپورٹ اور ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آئی فون موبائل میں کچھ خرابی آتی ہے تو آپ کو سرویس سنٹر یا موبائل ریپل شاپ میں جانا پڑتا ہے نمبر ایٹ تو اگر آپ آئی پل کی فون کو پانچ سے چھ مہینے یوز کر کے بیشتے ہیں تو آپ کو سیم پرائز ملے گا کیونکہ وہ آئی فون ہے وہ ہی اگر آپ آئی پل موبائل کو چار سے پانچ مہینے یوز کر کے بیشتے ہو تو آپ کو دو سے چار ہزار روپے کم ہی ملیں گے نمبر نین ویسے تو سب ہی کمپنیز کی آرڈین پیمنٹس آپ ہوتے ہیں لیکن سب سے فیمس آپ اپل پہ ہی ہے نمبر ٹین اگر ہم ہیٹ کی بات کرے تو انڈورڈ فونس بہت جلدی ہیٹ ہوتی ہے اپل کے مقابلے کیونکہ انڈورڈ موبائلز میں آپ تھرپارٹی اپس ڈاؤنڈ کرتے ہو موویز ڈاؤنڈ کرتے ہو اس کی لئے انڈورڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائک بیجئے مجھے انڈورڈ پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو نیچر ڈسکریمشن پر لنک ہے جا کر فالو کر سکتے ہیں